اسلام علیکم ویورز میں افاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ برڈ فارم ویورز آج ہم جو ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں وہ کچھ بنیادی چیزوں کے بارے میں بلکل یعنی کہ ان لوگوں کے لیے جو ابھی برڈ فارم میں آنا چاہتے ہیں یا آ چکے ہیں بلکل نیو لوگ جو ابھی نیو سمجھ لے کہ کچھ ہی ٹائم پہلے اس کام میں آئے اور وہ اس کام کو سیگھ بھی رہے ساتھ ساتھ کیونکہ جو میرے چینل کے اپر ویورز ویڈیو ہیں برڈ فارمین کی ان کے فینچیسی کالونی یا جاوہ کے کالونی سے بڑا پسند کیا گیا تو میں نے اسی کو دیکھتے ہوئے ایک سیگمنٹ بنایا ہے کہ میں انشاءاللہ یہ دو تین ویڈیو کروں گا جس میں بنیادی طور پر بتاؤں گا کہ آپ اگر نئے اس کام میں آئے ہیں تو آپ کو اس کام کو شروع کس طریقے سے کرنا ہے آپ کے پاس کس طرح کی جگہ آویلیبل ہے آپ کے اس علاقے میں رہتے ہیں آپ کو کون سے پرندے رکھنے چاہیے تو میں اس وقت اپنی ایوری کے اندر کھڑا ہوں فینچیس کی اور یہ پیچھے میری جاوہ کی ایوری ہے یہ جو جگہ ہے یہاں پر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں جگہ کے بارے میں آپ کو بتلا سکوں میرے پاس جگہ ہے یہ یہاں سے لے کر اور یہ پیچھے تک یہ جگہ تقریباً اس طرح چوبیس فٹ ہے اور اس طرح جس کی چوڑائی ہے یہ تقریباً بارہ فٹ ہے اس کے اندر میں نے تین ایوریز بنائی ہوئی ہیں یعنی کہ ایک ایوری وہ ہے پیچھے جاوہ کی اور دو ایوریاں یہ ہیں تو یہ نیو سمجھ لیں یہ میں نے کیا بھی خود ہی ہے جو یہ ویلڈنگ بغرہ کس میں سریعہ کا کاں میں یہ میں نے خود ہی کیا ہے سارا تو اس میں قریب قریب میرا جو خرچہ آ گیا تھا اس وقت وہ تقریباً پہنتیس سے چالیس ہزار کی آس پاس تھا اگر آپ یعنی کہ آپ اگر بھی اس میں مزدوری بھی ایٹ کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے پچاس ہزار کی آس پاس ہو جائے اور اس میں یہ ہو جائے گا کہ آپ اگر کسی پروفیشنل بندے سے بنوائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے اس سے اچھا آپ کو بنا کر دے دے کیونکہ میں اتنا زیادہ پروفیشنل نہیں ہوں مجھے جس طرح سے آتا تھا میں نے اس طرح سے کر لیا اس کام کو تو باقی اب ہم ویڈیو جا کے بنائیں گے اوپر تو کچھ چیزیں ویسی ہیں جو میں وہیں جا کے آپ کو سمجھا سکنا ہوں تو ہم اپنی چھت پر چلتے ہیں اور وہاں باقی کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں تو ویواز ہم لوگ آگئے ہیں اپنی چھت کے اوپر یہ سیم یعنی کہ جیسے میں نے نیچے پتلایا اتنی ہی جگہ ہے بسید جگہ اور بھی ہے مزید لیکن جیسے آپ لوگ نیا نیا کام شروع کرتے ہیں تو آپ کو اتنی ایک جگہ بھی بہت ہے اب یوں سمجھ لیں کہ آپ کس علاقے میں رہتے ہیں اور کس شہر میں رہتے ہیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے کچھ جیسے یوں سمجھ لیں کہ دور کے علاقے ہیں کراچی سے تو ذرا کھلی زمین ہے ذری زمین ہے وہاں پر زمین بھی سستی اگر آپ ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جگہ کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا آپ زمین پر فارم بنا سکتے ہیں کراچین بہت زیادہ گھنی عبادی والا شہر ہے تو یہاں پر زیادہ تر لوگ کے پاس چھتے ہی اویلیبل ہیں تو چھتوں کے اوپر کام ہو سکتا ہے یہ تو ویورز یہ جیسے ہمارے پاس چھت ہیں اس کی لمبائے چوڑائی یہ پلرز سے اگر ہم لگاتے ہیں تو یہ بارہ فٹ اس طرح ہیں اور چوبیس فٹ اس طرح ہیں اگر آپ کو اس کالونی کے اندر یعنی کہ اس جگہ کے اندر آپ کو کالونیز بنانی ہے اور یعنی کہ جاوہ اور فنچز کے اوپر ہی کام شروع کرنا ہے تو اس کے لیے یہ جگہ بالکل پروفیکٹ ہے اس میں آٹھ بائی بارہ یعنی کہ آپ کو تین پارڈیشن میں آٹھ اور بارہ کے حساب سے آپ کو تین پارڈیشن میں کالونی بنا لینی چاہیے یعنی کہ اس میں آپ چادر کی چھت ڈالیں اور اس کی ہائٹ تقریباً آٹھ سے دس فٹ میرے پاس جو آر سی سی ہے تو میرے پاس دس فٹ ہے برحال یہ کہ اگر آپ آٹھ فٹ بھی رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے اس میں چادروں کی چھت ڈال کر اور آر سی سی نہ بھی ہو تو چادروں کی چھت ڈالیں اور تین پارڈیشن کے اندر اس کو بنا لیں کیجز بنانے کے لیے ویلڈنگ کرنے والے اور یہ اس کام کے ماہر کراچی کے اندر بہت ہیں آپ کسی سے پتہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا مل جائیں گے تو اس میں آپ نے جیسے جاوا اور فنچز کا ہی کاروبار کرنا ہے تو یہ جگہ آپ نے تیار کر لی اس کے بعد آپ بلفورز یعنی کہیں یوں سمجھیں جو ہماری آٹھ بھائی بارہ کی کالونی ہے یہ سو پیئرز کے لیے فنچز کے لیے بلکل پروفیکٹ ہے تقیباً دس بھائی دس فوٹ ریکوائر ہوتی ہے دس بھائی دس فوٹ کو ہم یعنی کہ سکوائر فوٹ میں لگائیں گے تو آٹھ بھائی بارہ فوٹ بھی یہ تقریباً دس بھائی دس فوٹ ہی بنتا ہے تو اور اگر آپ اسی میں جاوا لگاتے ہیں تو جاوا آپ تھوڑا سا یعنی کہ کیئر کرتے ہوئے آپ اسی پیئر لگا دیں اسی جگہ کے اندر کیونکہ اس کی مٹکیاں پھر نزدیک نزدیک لگانا ذرا مشکل ہوتا ہے تو اس ساپ سے آپ اسی پیئرز میں یعنی کہ جاوا چل سکتی اتنی جگہ میں اور سو پیئر آپ کے فنچ کے چل سکتے اچھا ایک جو ہماری کالونی بچے گی وہ آپ کو رکھنی ہے پٹھو کے لیے پٹھے وغیرہ یعنی کہ جو بھی آپ کی یہاں سے بریڈ آئے گی وہ آپ کو اس کے اندر رکھنی ہے اور اس کے اندر آپ دو چار کیجز ہے گا کہ آپ جب یہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو تین کیجز اس طرح کی ہوتے ہیں تو آپ کوئی موٹیشن اگر لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے بھی ایک موقع مل جاتا ہے آپ کے پاس کیجز ہوتے ہیں آپ کوئی جاوا کے اندر کوئی ریئر ورائیٹی یا فنچز کے اندر ریئر ورائیٹی وہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی یعنی کہ کچھ ٹائم جب آپ سیکھ چاہیں اور آپ کو ہوگ ائر میں یعنی کہ بڑے برڑ کے اندر مہنگے برڑ کے اندر بھی کام کر سکتا ہوں تو آپ اس طرح پھر جا سکتے ہیں جیسے یعنی فنچز کے اندر خاصی ورائیٹیز ہیں گولڈینو ہے اور اپنا بینگنائیز ہے تو اس میں کئی ساری ورائیٹیاں ہیں تو وہ آپ اس کے پر کام کر سکتے ہیں اور سیکنڈ ون یعنی کہ جو آپ کا فنچز کا جو چل رہا ہوگا اس کے اندر سے آپ یہاں پر اپنا سسٹم یوں سمجھنے لئے پٹھے آئیں کہ وہ آپ یہاں ٹرانسفر کر سکیں گے اس کے اندر جیسے آپ بناتے ہیں تو میرا اپنا خیال ہے جو میں نے نیچے بنایا سسٹم تو اس میں آپ کو قریب قریب تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار روپے کا خرچہ یوں سمجھ لیں کہ چادرے وغیرے آپ ڈالیں گے تو سکتا اس سے کچھ اوپر نیچے خرچہ آ جائے گا تو باقی جو برتنوں کا اور اس کے دوسری چیزوں کا اسپینس سے وہ تقریباً میرا خیال میں دس سے بارہ ہزار روپے آپ کے لگ جائیں گے آپ کے مٹکیاں بھی آ جائیں گے اس کے اندر برتن بھی آ جائیں گے دانے وغیرہ کے اور پانی وغیرہ کے سب کچھ اس کے اندر ہو جائے گا تو باقی اس وقت یعنی کہ اگر آپ جیسے ڈالتے ہیں تو اس وقت فنچز کا ریٹ تو خاصا کم ہوا ہوا ہے تقریباً آٹھ سو ساتھ سو آٹھ سو روپے پر آپ کو مل جائے گی تو یہ تھوڑا سا آپ لوگ یعنی کہ اس میں اس طریقے سے کرتے ہیں تو یہ بہت ایزی رہے گا اور دو یعنی کہ یعنی کہ یعنی کہ کالونیا آپ کی اس میں سٹارٹنگ میں تیار ہو جائیں گی اور آپ کو اس میں کام سٹارٹ کرنے کے لیے ایک بہتری یعنی سمجھنے کے سسٹم آپ کا چل نکلے گا اس کے بعد آپ مزید بڑھا سکتے ہیں اور اگر آپ یعنی سمجھ لیں کہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یعنی شہر کے باہر یہ چیز کر رہے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اپنی اس چھت کے اوپر بھی آپ کرتے ہیں وہاں بھی یہ چیزیں رکھیں کہ آپ کو اپنی لوکیشن کو لازمی دیکھنا ہے کہ آپ کی جو یعنی کہ جن جگہ پہ آپ کر رہے ہیں وہاں پر دھوپ کس طریقے سے آ رہی ہے فارم کے اندر کیونکہ پرندوں کا تقریباً چار گھنٹے دھوپ لازمی چاہیے یعنی کہ فارم کے اندر چار گھنٹے دھوپ آنی چاہیے اور دوسری صورت میں یوں سمجھ لیں کہ اپنا ہوا ونٹیلیشن وہ بھی اچھی ہونی چاہیے تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اچھے طریقے سے آپ اس چیز کو پہلے سرچ کریں اپنی چھت کو یا جن جگہ پہ بنا رہے ہیں کہ آپ کی جگہ اس طرح کی ہے کہ وہاں پر دھوپ اور ونٹیلیشن اور پھر سردیوں کے اندر آپ کو یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جب سردی آتی تو آپ کو اس کو مکمل طور پر پیک بھی کرنا ہے یعنی کہ سردی کی سردھوا سے بچانا بھی ہے اور بجلی کا انتظام بھی ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے سردیوں میں میرے کو مجھے بھی ہیٹر میں اپنے فارم کے اندر لگا دیتا ہوں میری ایک ویڈیو بنی ہویا آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہیٹر آج کل وہ چاہے نا کہ ہیٹر ملنے چھوٹے میں نے وہ پچھلی سردیوں میں اپنے فارم میں لگائے ہیں اور پانی کا انتظام بھی ہونا چاہیے ٹنکی جیسے ہمارے ہاں بھی چھت پر عام طور پر چھتوں پر ہی ہوتی ہے ٹنکی تو اس میں یہ وہیں پر آپ برطنوں کا دھونے کا نظام کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے آپ کا فارم بہت افیکٹ کرتا ہے اگر آپ کے برطن وغیرہ صاف نہیں ہے دانہ صاف نہیں ہے تو آپ اچھی بریڈ نہیں لے سکتے اپنے پرندوں سے تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کریں گے انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کیج برڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں کالونی میں نہیں کرنا چاہتے تو اس کے لئے بھی میں آپ کو انشاءاللہ گائٹ کروں گا اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختصام کریں گے اللہ حافظ